لاہور کے علاقے منصورہ میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنماء لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ورنہ پاکستان میں مصر اور تیونس سے بڑا انقلاب آئے گا اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی حددار بچ نہیں سکیں گے انہوں نے کہا کہ وفاق کی حکومت پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق تیہ کرے اور مجودہ اضافہ واپس لیا جائے انہوں نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو وفاق کے ساتھ ظلم اور نانصافی قرار دیا وفاق کی وزیر اقلیتی امور شہباز بٹی کی قتل کی مضمت کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ اس قتل کی تمام تر ذمہ داری وفاق کی حکومت پر آئید ہوتی ہے تاہاں وہ پر امید ہیں کہ پاکستان مخالف قوتوں کو نکامی ہوگی